اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیوائیس ٹیچنگ یہ دیکھنا میرے پاس میں چھے پیس ہیں اور یہ ادھورے سی لے ہوئے ہیں اور میں دیکھتی ہوں ان میں کیا کیا کمی ہے آج میں وہ پوری کرتی ہوں اور دیکھنا سب سے پہلے ہم کون سے کیوں کو شروعات کریں گے اور یہ ہے اس کی پروبلم یہ ہم اس کی سول کریں گے اور اس کے بعد یہ ہے اور ہم بلیک نہیں لیں گے سب سے پہلے ہم یہ آف وائٹ لیں گے اور میں نے یہ لاشٹک کٹ کر لیا ہے تیرہ انز پر اور میں اس سے یہ لاشٹک بنوں گی اور میں اسے اس طرح سے پہلے سیل لوں گی اس کا گول گھیرہ بنا لوں گی اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے لاشٹک لگانے کا طریقہ کیا ہے میں نے یہ تاؤزر بننا کر ریڈی کر لیا ہے اس کی نیچے میں نے لائننگ بھی لگا لی ہے صرف مجھے لاشٹک لگانی تھی اور میں بتاتی ہوں کیونکہ مجھے سب سے ایجیلی طریقہ یہی لگتا ہے لاشٹک لگانے سے بہت جلد لگ جاتی ہے اور بہت ایجی بھی رہتی ہے لاشٹک لگانے کا وہ جھنجٹ نہیں ہے کہ پہلے اوپر سے فولڈ کرو اور پھر بعد میں لاشٹک ڈالو وہ مجھے جھنجٹ بلکل بھی پسند نہیں ہے کہ مجھے صرف یہی پسند ہے میں اس طریقے سے لاشٹک لگاتی ہوں یہ دیکھنا لاشٹک ہم نے لگا لی ہے اور جو دھاگے رہتے ہیں میں ساتھ ساتھ کٹنگ کرتی ہوں میں کوئی دھاگہ نہیں جھوڑتی میں پورا دھاگہ ساتھ ساتھ کٹنگ کرتی ہوں اور دیکھنا میں نے سلائی لے لی ہے جو سائیڈ کی ٹاؤزر کی سلائی ہوتی ہے ایک بار ادھر سے کھینچوں گی ایک بار ادھر سے کھینچوں گی پکڑ کر اور دیکھنا ہمارے چون پورے ایک سار آ جائیں گے یہ دیکھنا کتنی ایزیلی طریقے سے میں نے آپ کو بتا دی ہے اور پلیج پلیج میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں دیکھنا نہ بھولیے بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے پلیج مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے سپورٹ کرو مجھے میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ پوری دیکھنا بیچ میں مت چھوڑنا اور اب آئی باری اس ٹاؤزر کی اب اس کی پروبلم سول کرتے ہیں یہ دیکھنا میں نے یہ پٹی کٹنگ کر لیا ہے ایک سار کر لوں گی تھوڑا وہ پر نیچے ہو رہا تھا اور وہ بھی میں ایک سار کر لوں گی اور میں ہی ہاں پر کٹ کروں گی اور یہ ٹاؤزر ہے میرا یہ میں نے نیچے سے پہنچا اس کا دھاگہ نکال لیا ہے اسے اس کا یہ فولڈ ہوا ٹاؤزر تھا اس کا میں نے دھاگے نکال لیا ہے اسے نکال دیا اور مجھے اس کی لیندھ بڑھانی ہے میں اس طریقے سے اس کے نیچے یہ پٹی لگاؤں گی اور میں اپنے ٹاؤزر کی لیندھ بڑھا لوں گی یہ بہت آسان طریقہ ہے لیندھ بڑھانے کا کوئی مشکل بھی نہیں ہے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے اپنے ٹاؤزر کی لیندھ کیسے بڑھائی ہے اور دیکھنا کم سے کم میرے ٹاؤزر کی لیندھ دو انچ کے قریب بڑھ جائے گی اور مجھے اتنی ہی کمی پڑھ رہی تھی اپنے ٹاؤزر میں اور دو انچ کی کمی میری پوری ہو جائے گی اور یہ سلائی میں وہیں پہ ہی لگاؤں گی جہاں سے ہم نے سلائی نکالی تھی ہماری کیونکہ دوسری سائیڈ میں ہماری سلائی کا پتہ بھی نہیں چلے گا اسی سلائی پر میں دوسری سلائی دے رہی ہوں یہ دیکھنا ہماری ایک پہنچہ بنا کر ریڈی کر لیا ہے میں نے دیکھنا دو انچ کے قریب ہماری لیندھ بڑھ چکی ہے اور میں یہ سائیڈ سے بھی سلائی لگا لوں گی میں نے اتنی ہی سلائی نکالی تھی وہ میں نے جتنی سلائی نکالی تھی وہ میں نے لگا لی ہے اور دوسرے پہنچوں میں بھی میں سلائی لگا لوں گی اسی طریقے سے یہ دیکھنا کتنا اچھا اور کتنا پیارا سا ہمارا ٹاؤزر کی لیندھ بن کر ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھنا یہ لائننگ میں نے اس کے نیچے بھی لگا لی ہے یہ ہمارا ٹاؤزر ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں جہاں ہماری آسن کی سلائی ہوتی ہے ہمیں لاسٹک میں ہی سے ہی اسٹارٹ کرنی ہے لگانی جہاں پہ ہماری آسن کی سلائی ہوتی ہے اسی سلائی سے ہم شروعات کریں گے لاسٹک لگانے کی یہ دیکھنا میں اور بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ میں دوبارہ لاسٹک کیوں لگا کر دکھا رہی ہوں ابھی بتاتی ہوں کہ یہ لاسٹک میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ دیکھنا میں نہ پیچھے سے کھینچ رہی ہوں اور میں ہاتھ کی مسین سے سل رہی ہوں اور دیکھنا کس طریقے سے میں نے اس کے اندر لاسٹک لگا لی ہے کیونکہ بھی نہ کھینچے لاسٹک میں ہی چل دی میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں مشین کی سلائی لمبی کر لو زیادہ سے زیادہ لمبی سلائی کرو اور آگے کی اور ہمیں کھینچنا ہے اور مسین چلا دینی ہے بہت ایجی لی طریقے سے اکیلا آدمی ہاتھ کی مشین سے یہ لگا سکتا ہے اور یہ دیکھنا ہم نے تیار کر لیے ہیں تین کپڑے تیار ہو چکے ہیں اور یہ کپڑا ہمارا بہت ہی کم ہے ایک سوا میٹر کا پیس ہے ہمارے پاس میں اس میں سے ہمیں شیلٹ بنانی ہے اور یہ ہمارے ٹاؤزر کا کپڑا ہے یہ ہم نے کٹ کر لیا ہے یہ بھی بہت کم تھا اور یہ ہماری بورڈر ہے ہمارے پاس میں یہ مجھے اس سے کورتی پر لگانا ہے اور مجھے اس کی ساتھ میچ کرنا ہے یہ کورتی پر لگانا ہے اور مجھے دیکھنا یہ تین بورڈر میں اس سے نکال لوں گے یہ تینوں کو مجھے ایک ساتھ میچ کرنا ہے یہ دیکھنا کون کون سے بورڈر میں کورتی پر لگاؤں گی اور کون سا بورڈر میں ٹاؤزر پر لگاؤں گی یہ دیکھنا ہوں اور آئیڈیا سا تھوڑا آپ بھی مجھے دینا کہ میں کونسا کرتی پر لگا ہوں کیونکہ مجھے الگ الگ کٹ کرنا ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی کل ملتی ہوں اسی ویڈیو کی ساتھ آج کے لئے اتنا ہی کافی کل پیارا سا ہم یہ تھری پیس کے ہم کرتی بنائیں گے آج کے لئے اتنا ہی کافی اللہ حافظ